اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے حماس چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق ایران کی رازانی تیران میں اپنے آواز پر ٹھہرے اسماعیل ہانیا اور اس کا بوڈی گاڈ دونوں ہی مارے گئے حماس نے دونوں کی موت کی پشٹی کی تین سو دن بعد اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخرکار حماس سے سات اکٹوبر کے نرزنگھار کے ماسٹر مائنڈ حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقا حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ، فلسطین، قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش تھی پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوزرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس بدلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتریہ مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت ہتیا کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی ہتیا ہانیا کی ہتیا کی کہانی تو اور بھی چوکانے والی ہے تیس جولائے یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنے اسے ملا تھا دونوں کی اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی مساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا حزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاؤت شکر اسے اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں مار گرایا اس آمنے کے سارے کو سطر 팔نی بیروت وتر شکر اسے میں منعروب خزباللہ کمانڈر ہماز کا حمز کے ٹاپ کمانڈر کی ہتیہ کے بعد پورا مسلم ورد حیران ہے ایران نے اس سمائل ہانیا کی ہتیا پر ہماس، فلسطین اور پورے مسلم ورڈ کے لیے سمویدنا ویکت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں تھی کہ تہران میں ہانیا کی ہتیا کیسے ہوئی ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے تارگیٹڈ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی ہتیا کی اور ہماس اس ہتیا کا بھیانک بدلہ لے گا اور با